اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم کراس ٹاک ناظرین آج سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں ایک عالی ستی سعودی وفد اسلام آباد پہنچا ان کا دو روزہ یہ دورہ ہے اور بائی لیٹرل ریلیشنز کے ساتھ ساتھ جو اس وقت معاملہ چل رہے ہیں وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی چل رہے ہیں ظاہری بات ہے ایران اسرائیل کا بھی معاملہ ہے وہ بھی ڈسکس ہوگا اس آگڈار صاحب نے ایک حج ریسیف کیا سعودی شہزادہ فیصل بن فرحان کو اور دو روز ملاقاتیں رہیں گی ہماری جو آلہ جو ستی کی ملاقاتیں ہیں اس میں آرمی چیف سے بھی ملاقات ہے ان کی اور ایس آئی ایف سی کے حوالے سے جو انویسمنٹس ہم لانا چاہتے ہیں پاکستان میں ایگری کلچر کے اس میں سیکٹر میں اس پر زیادہ بھی فوکس رہے گا اور دیگر جو سعودی انویسمنٹس ہیں اس حوالے سے بھی باتچیت ہوگی یہ اس وزٹ کو بڑا امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آئندہ دنوں میں بہتر تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے اب سعودی عرب پاکستان کا ایک اچھا بڑا پارٹنر بننے جا رہا ہے دوسری جانب ناظرین سیاسی فرنڈ پر آج آصفہ بھٹو صاحبہ نے باقاعدہ اپنا سیاسی سفر کا آغاز کر دیا آج انہوں نے حلف اٹھایا نیشنل اسیمبلی میں این اے ٹو زیرو سیون نواب شاہ سے یہ بلا مقابلہ منتخب ہوئی لیکن اس کو چیلنج کیا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے وہ بھی باملات ہیں اور دوسری جانب آپوزیشن جو ہے وہ اتحاد بن کر ایک بڑی جو ہے وہ ایک چیلنج بننے جا رہا ہے حکومت کے لیے باقاعدہ آپ نے دیکھا پشین سے اس کا آغاز کیا جہاں پہ عمر ایوب اور محمود خانہ چگزی اور اختر منگل نے خطاب کیا اور اب باقاعدہ طور پر اس کا جو ہے وہ پورے پاکستان میں آغاز کیا جا رہا ہے آج اسد کیسر صاحب نے ٹیلی فون بھی کیا مولانا فضل رحمان صاحب کو اور خیال یہ ہے کہ شاید مولانا فضل رحمان صاحب کو بھی اس بڑے اپوزیشن الائنس میں شامل کیا جائے گا تاکہ ایک پرزور احتجاج بیسک پوائنٹ احتجاج کا یہی ہے کہ جو چوری ہوا ہوا منڈیٹ ہمیں واپس ملے اور یقینا ہم چاہیں گے کہ اپوزیشن اگر جہاں منڈیٹ کی بات کرے گی وہاں عوام کے پریشانیاں جو اس وقت ہیں مہنگائی ہے اور باقی دیگر جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بھی احتجاج جائی رکھیں گے اور پروگرم کے پہلے حصے میں ہم سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور آخری حصے میں تفصیل سے بات کریں گے جو سعودی فورن منسٹر آئے ہیں اور ایران ایرزرائیل سیچویشن پر اور اس پر ہم ایک فورن ایک ڈپلومیٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے اس وقت پروگرم کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں مہر بانو قریشی صاحبہ سینئر ممبر پاکستان تحریک انصاف اور ہمیں جوائن کریں گے سید ناصر حسین شاہ صاحب وزیر صوبائی وزیر سندھ اور سینیٹر کامران مرزا سینئر اینما جی ایو آئی ایف بھی ہمیں جوائن کریں گے مہر بانو صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا پہلے تو یہ کہ یہ معاملہ تب حکومت بن گئی سینیٹ کمپلیٹ ہو گیا اور چیزیں چلنی ہیں آپ کے نزدیک تو سینیٹ کمپلیٹ نہیں تھا اور نہ ابھی ہے اور یقیناً کے پی کے سینیٹرز ابھی نہیں تھے تو چیرمن سینیٹ اور ڈپٹی چیرمن کا سینیٹ کا جو الیکشن ہے وہ بھی قویسچنیبل ہویا تھا لیکن یہ جو اتنا بڑا جو آپ لوگ نے اپوزیشن کا جو پلان بنا لیا ہے اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا آپ کے پاس فورم ہے نیشنل اسیمبلی کا وہاں پر بات کی جا سکتی ہے ڈیفرنٹ فورا جہاں پہ آپ اپنے کیسز لے کے جا سکتے ہیں ٹرائبیونلز ہائی کورٹ سپریم کورٹ اگر آپ عوام کو سڑک پہ لے آئیں گے تو پور امن کا کہا جا رہا ہے یقینا ہماری دعا بھی ہے کہ پور امن ہو لیکن کراؤڈ has his own mentality سمیر صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا دیکھئے پور امن احتجاج ہم نے صرف کہا نہیں آپ کو کر کے بھی دکھایا پشین میں بہت بڑا وہاں پر ایک جلسہ ہوا اور وہ بالکل پور امن رہا حالانکہ وہاں پر بھی لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی وہاں پر people's party کی حکومت ہے وہ اس حکومت کا حصہ ہے وہ بڑے جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر افسوس کہ ان کی جو جمہوری سوچ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ان کے عمل میں ان کے عمال میں جمہوریت دور دور تک نظر نہیں آتی آپ نے آصفہ بھٹو صاحبہ کی حالف پرداری کا بھی منچن ذکر کیا تو یہ وہی الیکشن ہے نا ہم کورٹ میں کیوں گئے ہیں دیکھیں الیکشن کوئی بھی جیتے یا کوئی بھی ہارے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے اپنی رائے اظہار کرنے کا ان کے الیکشن میں بھی کیا ہوا ایک جو ان کے opposing candidate تھے ان کے کاغذات مسترد ہوئے پھر ان کو غائب کیا گیا اور ان کی جو سنوائی ہے وہ ہوئی ہی نہیں تو وہ ایک unopposed election میں آئیں اور شاید انہوں نے ہی جیتنا تھا مگر ایک جمہوری سوچ کا اگر آپ اندھیہ دیں یا آپ رکھتے ہوں تو آپ you don't stop your opponent آپ اپوننٹ کو روکتے نہیں ہے کہ وہ میدان میں آئیں مگر پیپلز پارٹی کا سندھ میں یہی طرز عمل رہا ہے اب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پارلمنٹ اور عدالتیں اور یہ فورمز ہیں جہاں پر ہم جا سکتے ہیں اور ہم ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک ملک میں جہاں پہ عوام کے mandate پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہو کیا ہم پہ سب پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ہم اس کو باور کرائیں ہم اس موضوع کو اٹھائیں تاکہ ہم پاکستان میں حقیقی طور پر جمہوریت لاسکیں اور کونسے اداروں کی آپ بات کریں آپ کے سامنے ہے پورا نظام اس وقت ٹوٹ چکا ہے اس ملک میں عدل کا نظام انصاف کا نظام جمہوریت ٹوٹی رہی ہے آپ کی پارلمان ایسی ہے کہ اس کی ساکھ کیا بچی ہے جب پارلمنٹ میں مہربانو صاحبہ ultimate جو آپ کو mandate جو آپ کا چوری ہوا ہے وہ ultimately سڑکوں پر آ کر آپ کو واپس نہیں ملے گا عدالتیں ہی آپ کو دلوا سکتی ہیں نا یہاں آپ اگر آپ عدالتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدل کا نظام بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہم نہیں کہہ رہے چھے ہائی کورٹ کے جاجز ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور انہوں نے اس خط میں دعویٰ کیا ہے اور ان کے پاس ثبوت بھی ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے جاجز نہیں ہیں یہ بڑے ہی موتبر بڑے ہی ذمہ دار لوگ ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیاسی جو مقدمات ہیں ان میں ان کے اوپر دباؤ ہے صحیح چلیں مان لیتا ہوں میں بلکل مان لیتا ہوں عونریبل سکس جاجز نے چھے جاجزوں نے آپ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے خط لکھا ان کو اعتماد نہیں ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس لئے تو ہم کہتے ایک جوڈیشل کنونشن ہونا چاہیے ہے آپ پورے پاکستان سے جاجز کو بلائیں ان سب سے پوچھیں آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس ملک میں کس طرح ہم نے عدل کے نظام کو بھی مفلوج کر دیا ہے کیوں ذاتیات پہ مفادات پر ہم اس ملک میں آپ پارلمان کو پارلمان میں مانتا ہوں لیکن آپ کا جو یہ احتجاج کرنا ہے گرانڈ ایک الائنس بن گیا اپوزیشن کیوں کہ یہ کیسے سرف کرے گا میں آپ کو ایک اور ایک اور ذاویہ سے یہی بات کرتی ہوں آپ کے سامنے ہے یہی فورمز ہیں ہم ان میں بھی گئے ہیں ہم نے عدالت کا ہر فیصلہ تصریم کیا ہم نے ہمیشہ آئین اور قائنون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی سارا اپنا جو ہے رد عمل پیش کیا ہے ابھی بھی الیکشنز کے بعد آپ کے سامنے ہماری جماعت کے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اپیلز کے لیے گئے اور میں آپ کو اپنی بات کرتی ہوں کہ وہ تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں آپ کو دعوے سے بتا سکتی ہوں چودہ فروری کو میں نے ای سی پی میں اپیل دائر کی تھی آج کیا تاریخ ہے پندرہ اپرل کتے کتنا وقت گزر گیا ہے ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی ہے تین دفعہ سماعت ہوئی ہے ہمیشہ ایک اور تاریخ لگتی ہے اس کے بعد سے تین دفعہ وہ کاؤز لسٹ پہ آ چکا ہے اور گھنٹے کے اندر ڈی لسٹ ہو جاتا ہے تو کونسے فورم کی آپ بات کرے ہیں ہم ہر دروازے پہ دستک دیئے بیٹھے ہیں ہم تو انصاف کے منتظر ہیں ہم کیوں یہ سب کر رہے ہیں ہم کیوں why are we not giving up کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب دکھا دکھا کر کوشش کر کر کے ہم اس سسٹم کو مضبوط کریں the system is utterly broken اور اگر آج اگر آج ہم بیٹھ گئے ہم نے تسلیم کر لیا کہ ایسے ہی ہے اسی کو بس آگے چلانا ہے تو آپ کے بھی سامنے ہے کہ پاکستان میں کچھ آگے نہیں چل رہا چیزیں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں ہو گئے اگر آپ 2018 کی election کی بات کرتے ہیں نہیں میں میں نے 2024 election تو election ہی نہیں ہے پیچھے کی بات اب چھوڑ دیتے ہیں میں تو آگے آگے دیکھنا چاہتے ہیں میرا بات وہی تھی کہ آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے معاملات بہتر ہوں تو میرا سوال پھر وہی تھا کہ کیا سڑکوں پر آ کر بہتری آ سکتی ہے کہ نہیں میں چاہوں گا کہ میں سینیٹر کامران مرزا صاحب کو بھی شامل کروں اور ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آگے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے تو حصہ تو نہیں ہے یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور دونوں کشتیوں میں سوار ہے تو ان سے بھی میں جاؤں گا کہ بعد ملوں کامران مرزا صاحب آج اطلاعات یہ تھی کہ حسد کیسر صاحب نے دوبارہ مولانا فضل رحمان صاحب کو اپروچ کیا ہے اور ایک کرینڈ الائنس ہے اپوزیشن کا جو بقاعدہ طور پر اعتجاجی سیاست کا آغاز کر چکے ہیں اور اب کہا یہ جارہا تھا کہ عید کے بعد بقاعدہ ایک شیڈیول آ جائے گا اور اس کے تحت پیریوڈیکل جو ہے وہ پروٹیس جو ہیں وہ ہوں گے جلسے جلوس ہوں گے کیا جی ایو آئی ایف اس آئیڈیے کو سپورٹ کرتی ہے اور جس طرح وہ آلریڈی خود ایک عوامی اسمبلی کا بتا چکے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب تو کیا آپ لوگ ان کے ساتھ بھی آئے گی کیا عوامی اسمبلی اور یہ الائنس اکٹھے مل کر چلیں گے یہاں آپ لوگ انڈویجویل ہی پروٹیس جاری رکھیں گے دیکھیں اصد کیسر صاحب کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپروچ کیا ہے یا نہیں مگر آج میں مولانا صاحب کے پاس تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کی دو دوست اور دیگر دوست ہیں وہ آئے تھے کہ مولانا صاحب کے پاس میرا خیال ہے کہ وہ پشین جلسے میں جو کچھ نعرے بازی ہوئی تھی مولانا کے خلاف اس کی مانگ کرنے ہیں تو وہ تو یقینا تھا اگر میری آنے کے بعد جو ہے پھر اس کی بات دراصل کیسے صاحب کا رابطہ ہوا تو مجھے نہیں بتا اس وقت تو صورت یہ ہے کہ یہ اپنا جلسہ پشین والا کر چکے اور ہم بیس طریقہ کرنا جا رہے ہیں انشاءاللہ تعلیٰ جو ہے وہ فی الوقت وہ ہم اکیلے جو ہے چلنا چاہ رہے ہیں آگر نہیں کسی سٹیج پہ جا کے اگر کوئی مل کے چلنے کی بات ہوگی تو وہ بات کی بات ہوگی ابھی اس وقت ہمارا وہ نہیں ہے ارادہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک طرف تو جیسے پشین والے جلسے میں کچھ نعرے بازی کی گئی یا کروائے گئی ہمارے اگینسٹ آہ اس کا ظاہر ہے کوئی نیگٹیو اثر بھی آ جاتا ہے ہم انسان ہے سارے اس بات بلکل بلکل صحیح کامرہ مرزا صاحب آہ یقینا نہیں ہے کہ یہ بھی الائنس تو بن چکا ہوا ہے تو وہ الائنس زیادہ بڑا نہ ہو جائے اس لیے مولانا فضل الرحمن صاحب کے کچھ وہ جو شر پسند اناثر ویسٹیڈ انٹرس جس کو کہا جاتا ہے انہوں نے نعرے لگوا دیئے ہو کیونکہ پی ٹی آئی آپ کے پاس بہنزرت کے لیے بھی آئی لیکن یہ تو آنے والے دن بتائیں گے لیکن مہربانو صاحبہ کا خیال ہے ابھی کہ یہ ایک مصبت آئیڈیا ہے الائنس کا اپوزیشن کا کہ وہ اتجاجی سیاست کی طرف جائیں میرا سوال یہ تھا کہ کیا موجودہ حالات میں جہاں پہ عوام جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہے مہنگائی کا شکار ہے غربت کا شکار ہے وہ کیا متحمل ہو سکتی ہے کہ مزید کیاوس آہ ہو ملک میں آہ آپ نے کبھی اور کیا کہ عوام کے ایک میزریز جائیں یہ کیوں ہیں آہ ہندوستان اور پاکستان ایک دن آزاد ہوتے ہیں محول تقریباً دونوں کا ایک جیسا ہے اور وہ سکس سکس ہنڈرڈ بیٹین ڈالر کے ریزرف پہ پہنچ جاتے ہیں ان کی ایک ایک کمپنی کی جو ہے نا وہ آہ 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 آمدل اتنی ہوتی ہے کہ آپ کی جی ڈی پی سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جو آپ کی انمل جو آہ آپ کے پاس جو ہے تو اس کی وجہ جو ہے نا کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے وہ وجہ جان لیجئے آپ کو جو ہے نا کو سارے سوانوں کا جوار مل جائے گا وہاں کبھی جو ہے نا وہ اس طرح کی مدافعت ظاہراً یا چھپی ہوئی نہیں ہوئی جو آپ کے ملک میں ہوتی ہے جب تک آپ کے ظاہری اور چھپی ہوئی خوشیدہ یہ دونوں مدافعتوں کو بد نہیں کریں گے اپنے اس وقت تک آپ کے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے آپ کی آپ کے ملک کی ٹوٹ جانے کی وجہ کبھی آپ نے جنہ سو جاننے کی کوشش کی کہ آپ کا ملک کیوں ٹوٹ گیا آپ نے جن کو بوجھ بنا کے اٹھایا تھا آج دنیا کی طاقتور ملکوں میں وہ کس نمبر پہ ہیں اور آپ کس نمبر پہ ہیں اس وجہ کو جاننے کی کوشش کیجئے تو یہ جو تصدور کو نہ ماننا ہے دل سے نہ ماننا ہے اس کا اعترام نہ کرنا ہے قانون کو نہیں ماننا اور اس کا اعترام نہ کرنا ہے یہ آپ کو اصل وجہ نظر آئے گی انڈیا باوجود اتنے بڑے بوجھ کے منگلہ دیش باوجود اتنے بڑے عبادی کے بوجھ کے وہ آپ سے آگے کیوں جا رہا ہے وجہ اس کی جاننے کی کوشش کیجئے آپ سوالوں کی جواب مل جائیں گے آپ کو احتجاج کی بات کرتے ہیں احتجاج کیا دستور نے اس کو پرمیٹ نہیں کیا پرمیزیبل نہیں ہے بلکل ہے بلکل ہے میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ پرمیزیبل ہے آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ پرمیزیبل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ پچھتر چھتر سالوں سے وہ پرمیزیبل نہیں ہے ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ پرمیزیبل ہے جو چیز دستور نے جس کی اجازت دی ہوئی ہے میرے اور آپ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت جو ایک چیز جائز ہے تو میں جائز کہا ہوں کام کرنے جا رہا ہوں جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے دستور کے مطابق آپ کے حلف کے مطابق تو آپ اپنے اس کام کو جو کہ ناجائز ہے اس کو چھوڑ دیجئے مجھے جائز جو قانون نے جو میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے سماجی معاہدہ اس نے جس کی اجازت دیا مجھے وہ کر رہے ہیں بلکل صحیح کیونکہ میرا راستہ داتور میں آپ نے بند کر رکھا ہے آپ نے دیکھا ہے اس میں الیکشن کمیشن میں صحیح کامل ملزا صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا لیکن میرا میرا پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ یقینا پارلمنٹ میں موجود ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے ایک اچھا نمبر ہے آج بھی جو ہے ایک اچھا خاصہ انہوں نے اپنا شو رکھا سامنے اور کافی زور و شور سے وہ انہوں نے اپنی پریزنس منوائی جب آز پا بھٹو صاحبہ نے حلف اٹھایا تو بقاعدہ ایک فورم ہے وہاں سے کیوں نہیں زور دیا جاتا وہاں سے زور دینے کی بات ہو رہی ہے اگر اجازت دیں تو میں ناصر حسین شاہ صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لوں ناصر حسین شاہ صاحب یقیناً اسی حوالے سے ایک بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک چھوڑی سی گفتگو کی تھی میں چاہوں گا کہ وہ بھی سن لیں تو پھر یہ ذرا آسانی سے ہمیں بات سمجھ آ جائے گی کہ کیا حکومت سوچ کر رہی ہے کیا کہا بلاول بھٹو نے یہ ذرا سن لیں بھی کچھ ایسے سیاستدان ہے جو پی این اے پارٹ ٹو لے کر آنا چاہتے ہیں میں اس ملک کے تمام سیاسی قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اس نظام کو خطرہ نہ آ جائے سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کرنا چاہیے ہمیں لرائی جگرے کے بجائے دھرنا دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پہ بیٹھنا چاہیے سیاسی باتجیت کرنا چاہیے اور جو ہم باتجیت کے ذریعے ہمارا نظام میں تو ترمیم کر کے بہتری لے کر آ سکے تو اس پہ ہم زور دے نہ کہ ہم پاکستان کے عوام کو تکلیف موٹ چائے جی ناصف سینچہ صاحب یہ بلاول صاحب کی سوچ ہے ایک بڑی جماعت نیشنل پارٹی جن کی دو صوبوں میں حکومت بھی ہے اور وفاق میں باقاعدہ سہارا دیئے ہیں وفاقی حکومت کو تو یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پی ایم ایل این اور جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ کریں گی جو بلاول صاحب نے آئیڈیا دیا زرداری صاحب نے تو حکومت بننے سے پہلے بھی ہاتھ بڑھایا تھا کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں لیکن ابھی تک موڈ یہی لگ رہا ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر مضاہمتی سیاست ہی کرنی ہے اپوزیشن پر ناصر سینچہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد دیکھیں پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں اور اس میں کوئی بھی ایڈونچر یا اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ مزید مشکلات میں ہی ڈال سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہی موقف رہا ہے شروع سے کہ پارلیمنٹ کی بالا دستی اور جمہوریت کا تسلسل اسی لیے یہ جو بھی موجودہ جو بھی ریزلٹس آئے ہیں ان میں ہم لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں اور اسی طرح دب اٹھارہ میں آئے تھے جب آر ٹی ایس کے ذریعے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اکثیریاں دلا دی گئی تھی اس پر بھی ہم مطمئن نہیں تھے اور جب دو ہزار تیرہ میں آر او الیکشنز تھے اور دو تہائی اکثیریاں دلا دی گئی تھی تو اس وقت بھی ہمیں اس پر اعتراضات تھے لیکن جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی بلکہ یاد ہوگا سب کو اٹھارہ میں تو مولانا صاحب پی ایم ایل این اور دیگر لوگ تو پارلیمانی نظام کا حصہ ہی نہیں بننا چاہ رہے تھے لیکن انہیں پیپلز پارٹی نے ہی قائل کیا کہ وہ اس سسن آئیں اور پھر آگے بڑھا جائے اور پھر بات کی جائے اور آپ نے دیکھا وہ ہماری سوچ بہتر رہی اور پھر پہلی دفعہ کسی حکومت کو جمہوری طور پر آئینی طور پر نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تو یہ اب بھی جو حالات ہیں جو ٹیبل پہ بات کرنے کی بات تو ہم شروع سے کر رہے ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ جس طرح دیکھیں مہربانو صاحبہ پروگرام میں ہیں مجھے ان کے لیے انتہائی عزت اور اعترام ہے ان کی فیملی اور ان سب کے لیے کامران مجزا صاحب بھی ہمارے سینئر ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹڈ لوگوں کو بلکل بینڈٹ ملا ان کے لوگ بہت بڑی تعداد میں جیتے تمام تر مشکلات کے باوجود اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کر کہا کہ پہلا حق حکومت بنانے کا ان کے ساتھ ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ کوئی ان میں فلیکسیبیلیٹی نہیں تھی اسی طرح آگے بھی وہ ٹرکل ڈاؤن ہوئی اور وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے کہا نہ پیپلز پارٹی نہ پی ایم ایل این کسی سے بات نہیں کریں گے تو جو پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی بات کرتی ہے پارلیمانی نظام کی بات کرتی ہے اس کے لیے کیا راستہ رہا پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی ہمارے اچھے تعلقات تو نہیں تھے وہ تو اگر جس الائنس کی بات کی جاتی ہے جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بعد جیسے وہ ختم ہوئی تو وہاں سے تو رائے ونڈ سے یہ لوگ آکے کراچی میں انہوں نے ہمارے خلاف اطاعت بنایا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھی تھے جے یو آئی ایف پی ایم ایل این ایم کیو ایم جی ڈی اے اور بہت سارے لوگ تو لیکن ہم نے یہ کس وجہ سے فیصلہ کیا کہ کہیں کہ جی ان کی سپورٹ کریں کیونکہ انہوں نے بات کی اور اگر ہم بات نہ کرتے تو یہ جو کرائسس تھا پارلیمانی نظام کا یہ کدھر جاتا ہے دوبارہ الیکشن کی طرف پھر الیکشن کی یقین دہانی ہے کہ نائنٹی ڈیز میں ہو یا نو سال میں ہو تو کیا ہم نے پھر یہ قبول کیا اور پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا کہ ایک سلسلہ چل سکے اب پی ٹی آئی نے بھی اچھی بات کی جو ان کے سپورٹڈ لوگ ہیں انہوں نے آکھ اسیمبلی کا حصہ بنے وہ کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے اب اس کو چلایا جائے لیکن جو بات چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی وہی حل ہے جب ہم ساتھ بیٹھیں گے تو جو بھی ان کے ایشیوز ہیں گریونسز ہیں ان پر بات ہوگی وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں لے لی گئی ہیں وہ ٹریبونلز میں ہیں کیسز کچھ کا ویسے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے تو بات کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے لیکن اگر اچھا پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو اعتراضات ہیں الیکشنز پہ بڑے اعترام کے ساتھ کامران صاحب یہاں موجود ہیں کہ مولانا فضل رحمان صاحب جو سب سے زیادہ نشستیں جو لوز کی ہیں انہوں نے جو ہارے ہیں وہ تو ان سے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ لوگ جیتے ہیں اب وہ کس کے خلاف اعتجاج کریں گے ان کے ساتھ مل کر انہی کے خلاف اعتجاج کیا جائے گا آپ پرسنٹیج لے لے نا آپ پوچھ لیں میرے دہی موترم ہیں کامران صاحب کہ وہ کتنی نشستوں پر کرے ہوئے تھے کیپی میں بلوچستان میں صحیح ناسف سنشاہ صاحب وہ کامران مرزا صاحب نے کہا کہ ابھی ہم فیلال انڈیپینڈنٹلی ہی اعتجاج جائی رکھیں گے ان کے ساتھ ابھی نہیں ملیں گے یقینا پی ٹی آئی کی کوشش ہے اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اس وقت آپشن جو سب سے بہترین ہے وہ یہی ہے کہ بیٹھ کر بات کر لی جائے کہ ورنہ شاید کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ پی این ایک کا اشارہ دے رہے ہیں تو وہ یقینا ایک ہمارا ایک سیاسی ہسٹری کا حصہ ہے اس پر مزید بھی بات کریں گے نازمین وقت وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک نازین مہربانو صاحبہ بلاول صاحب کی بھی بات آپ نے سن لی چلیں اب آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کہیں پر بھی باقی باقی چھوڑیں باقی حکومت کی جماعتوں کو چھوڑیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں کہ چلیں ہو سکتا ہے کہ ایک بریج بننے کے لیے جس طرح یوسف ازا گلانی صاحب نے جس دن چیئرمن سینٹ بنے انہوں نے کہا کہ میں پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں ان کو پلوں سے بڑی محبت ہے ملتان میں بھی انہوں نے پلتان بنا دیا چلیں دیکھئے یوسف ازا گلانی صاحب نے جو بھی کہا آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو ناشنل اسیمبلی میں جس سیٹ پر وہ منتخب ہو کر آئے وہاں پر وہ منتخب نہیں ہوئے تھے وہاں پر فارم سینٹ آلیس کے ذریعے وہ آئے ان کے صاحب زادے چھوٹے والے موسیٰ گلانی صاحب میرے خلاف الیکشن لڑے وہ بھی منتخب نہیں ہوئے پھر بھی ان میں اتنا اخلاقی جواز پھر ہونا چاہیے ہے اگر وہ چاہتے ہیں ہم ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں تو پھر تھوڑی مورل کرج کوئی اخلاقی بردباری بھی دکھائیں اور صحیح کو صحیح کہیں ہم پیپلز پارٹی سے میں نے اب پہلے دن سے موقف رہا ہے ہم پیپلز پارٹی سے بلکل بات کرنے کو تیار ہیں اگر وہ کوئی اصول کو تھامیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک طرف آپ آئین کی بالا دستی کی بات کریں ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کریں دوسری طرف آپ غیر جمہوری اقدام کا نہ صرف حصہ بنیں آپ ان کو کور دیں آپ انہیں تسلیم کریں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور کیوں آپ نے اتنی لچک دکھائی آپ کو نون لیگ کے ساتھ آپ کے تحفظات تھے اچھے تعلقات نہیں تھے مگر ہمیں بھی معلوم ہے کہ کس معاہدے کے تحت آپ نے ان کے ساتھ یہ ان کو سپورٹ کیا کیا ہے وہ صدارت سینٹ چیئرمنشپ آپ کو یہ آئینی اور دو گورنرشپس یہ تو تو ڈیل میکنگ کے تو ماسٹرز ہے نا مگر اگر ہم نے اس ملک کو صرف ڈیل میکنگ کے تحت اور وہ بھی اپنے مفادات کے لیے ڈیل میکنگ کے تحت چلانا ہے تو اسی طرح تو چلتا آیا ہے یہ ملک آج اس لیے تو ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں خزانہ آپ کا خالی ہے سماجی طور پہ آپ بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں اخلاقیات کا فقدان ہے there's an intellectual there's a moral and there's a complete bankruptcy in this country اور یہ bankruptcy یہ کیسے دیکھیں I agree but again to you مگر اسی نظام کو اگر ہم چلاتے رہیں گے تو ہم we have a foreign minister سعودی foreign minister in town today ٹھیک ہے آدھے پاکستان کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ دیگر ممالک بھی پاکستان زمیر صاحب ملروپ انٹائے let me stop you now when we have an environment of chaos let me stop you there بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پیسہ آ جائے ہاں investment آئے اب investment کے لیے آپ کو ایک محول بنانا ہوتا ہے مگر جس ملک میں آپ کے میں بار بار یہ چیز کہتی آ رہی ہوں جس ملک میں آپ کی سب سے بڑی جماعت تحفظات کا شکوا کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ جی elections میں ہمارا mandate چوری ہوا ہے اس کے اوپر کوئی پیشرف نہیں ہو رہی جس ملک میں چھے ہائی کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا نظام مفلوج کر دیا گیا ہے مداخلت کی وجہ سے ہمیں زدو کو نہیں نہیں لیٹ می کنٹینیو کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ محول ہے اس محول میں اور پھر آپ اس پہ لگائیں کہ آپ کو پتا ہے مین سوی میڈیا پہ قد کن ہے وہ جو چاہے نہیں کہہ سکتے ہر کسی کو بڑے محتاط انداز میں اپنا نظریہ پیش کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ بان ہے ٹویٹر ابھی تک بند ہے دو مہینے ہو گئے ہیں یہ وہ محول نہیں ہے کہ جس میں انویسمنٹ آیا کرتی ہے اس میں اگر کوئی باہر سے پیسے لائے گا ان کو اس وقت یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر کل کو کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے انہیں کوٹس میں آبیٹریشن کیلئے جانا پڑے تو انہیں انصاف ملے گا بھی کہ نہیں آپ کا جو سماجی معایدہ ہے جسے ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں اس وقت وہ بلکل ٹوٹ چکا ہے اس ملک میں اصل میں کوئی سوشل کانٹریکٹ ہے ہی نہیں سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے تحت عوام کہتی ہے ریاست کو کہ ہم آپ کو اپنے سارے حقوق دیتے ہیں آپ ہمارے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں گے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو کمپلائنس دیں گے ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کامران مرزا صاحب صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بات کی کہ جو اس وقت ملک میں ابھی تک جو ہوا ہے وہ کسی کس کو مرزے الزام ٹھہرا رہے ہیں وہ ذرا سن لیں پھر میں چاہوں گا اس پر بھی کومنٹ کر دیں اور دوسرا یہ کہ کیا جی ایو آئی ایف واقعی سلو ہی جائے گی یا کوئی ٹائم لائن ہے کہ کچھ عرصے بعد ہم شاید ڈرانڈ آپوزیشن کا حصہ ہو جائیں گے یہ ذرا مجھے سنوا دیں پروڈیویر صاحب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوں کی سوچ سمجھ کم اقلی اس نے ہمیں غریب کیا ہوا ہے پاکستان غریب ملک نہیں ہم ہر چیز کو سمال سکتے ہیں صرف وہ عربی میں کہتے ہیں مخ مافی دماغ کی کچھ کمی ہے اگر ہم آپ میں بیٹھیں آپس میں بیٹھ کے سوچیں تو کونسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں یہ آپس میں بیٹھو بات کرو ایک پوائنٹ پہ آو نہیں آسکتے اس پوائنٹ پہ تو ویڈراؤ کر جاؤ جی کامرہ مرزا صاحب مجھے زرداری صاحب کا بڑا اعترام ہے اور میں ہمارے پاس سیزنوں کو اگمائر بھی کرتا ہوں مگر پورا سچ یہ بھی ہے جو کہہ رہے ہیں لیکن آپ کسی ہاتھ کو اگر استعمال نہیں کرتے تو وہ ہاتھ فرض کر لیجئے میں سیدھے ہاتھ سے کام کرتا ہوں اور میں آپ سیدھے ہاتھ میں کام کرنا چھوڑ دے الٹی ہاتھ سے میں کام کرنا شروع کر دوں تو میرا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ انٹی میٹلی وہ اس پر طاقت نہیں رہے گی بلکل ناصر حسین شاہ صاحب کو پھر دوبارہ کامرہ مرزا صاحب کی آواز نہیں جاری پلیز پروڈیوزر صاحب درہ دیکھ لیجئے گا جی کامرہ مرزا صاحب تو وہ اصل مسئلہ بابوں کا نہیں ہے اصل مسئلہ بابوں کے پیچھے لوگوں کا ہے بابوں کو معذور کیا تو کس نے کیا بابو یہ معذور ہے یا باقی جو ہے وہ عدالتیں آپ کی انصاف نہیں دے پا رہی پراپرلی تو یہ کیوں نہیں دے پا رہی اس وجہ کو سمجھنے کی کوشش کریے یا تو ہم پھر پورا سچ نہیں بولتے ہیں سچ پورا یہ ہے کہ کسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی عدالتیں انصاف نہیں دے پا رہی یہ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے بابو اسلام آباد والے کسی وجہ سے جو ہے نا وہ کام نہیں کر پا رہے صرف اس لئے بابو بیچارے جو ہے نا وہ اتنے قصوروار نہیں ہیں ان کا قصور جو ہے ان کی بزدلی ہے ان کا قصور جو ہے ان کی کمزوری ہے وہ کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے جو ہے ان کو شاید یہ پرابلم ہے کہ یہ ہمیں نم نوکری سے چلے نہ جائیں جیسے کمیشنر راول بیلی وہ اس نے ایک دن وہ ایک سٹیٹمنٹ دیا دوسرے دن اس کو دوسرہ سٹیٹمنٹ یاد آ گیا تو یہ ہمارے ملک جو ہے نا جو اصل پرابلم ہے اس اصل پرابلم سے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نپتی ہے جب تک آپ اصل پرابلم کے ساتھ نہیں نپتیں گے جو اصل والے لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں نپتیں گے ان کو قانون کے اور دستور کے دائرے کے اندر نہیں لائیں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا ہم ان کے کوئی دشمن نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ پائیں ہیں مگر وہ دائرے کے اندر کامرار مزا صاحب کامرار مزا صاحب بالکل آپ نے صحیح بات کی لیکن پھر ایک سچ اور بھی تو ہے کہ جو کرپ سیاستدان تھے جو اتنے عرصے تک یہاں پہ رہے جنہوں نے عربوں روپے بنایا ہے جو کہ باہر چلے گئے انہی کو پھر ایڈوانٹیج لیتے ہیں نا یہ بابو بھی اور جنہ داروں کا بھی آپ نام جس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں تو مجھے ایک باہ بتائیں کہ کہاں پہ نہیں پھر پورا سچ تو یہ بھی ہے نا کہ ہر پارٹی میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک دو پارٹیاں نہیں جس میں جے یو آئی ایف بھی شامل ہے تو پھر وہ بھی اس کا بھی جواب دیں سارے جواب دیں پھر آپ پر دیں کہ میں کرپ دوں اس کا میرے خلاف اب تک ایکشن کیوں نہیں دیا گیا اگر فرض کر لیے کہ میں کرپ دوں جے یو آئی سے تو میرے خلاف ایکشن لے لینا آپ پھر اس کے بعد جو ہے نا مجھے کیوں فسیلیٹیٹ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اس ایکشن کو بھی پولٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دے کر جو ہے کور اپ کر دیا جاتا ہے پھر دوبارہ ایک نئی سرے سے چیزیں شروع رہتی ہیں سمیل صاحب میں اس کو قائد کروں نا صرف سنچہ صاحب کی بات لے لوں ایک جملہ صرف کامران مرزا صاحب اگر مکمل کر لیے کامران صاحب کی بات کی میں پیروی کرنا چاہتی ہوں وہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں نہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں میں اگری کرتے ہوئے میں نے پھر بات کی اور وہ کیسز کو کون روکتا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہوں نہیں دیکھیں پھر مطلب کیوں کیسے روک جاتے ہیں لیکن دیکھیں بات ہوئی آیا تھی ہے کہ سر کامران مرزا صاحب آپ اپنے ہاتھ صاف کر لیں تو آپ کے ہاتھ میں پھر کوئی گندہ ہاتھ نہیں آپ سے کوئی ملائے گا تو کوشش تو یہ ہوئی ہے میں بلکل اگر اجازت دے تو میں ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی ذرا بات کر لوں بات تھوڑی گلم ہو گئی تو ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف چلے جائیے مگر سن لیجیے مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت جو ہے میں آپ کا محبوب ہوتا ہوں جس وقت میں آپ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہوں آپ مجھے سب کچھ کرنے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میری فائلیں بناتے ہیں اور جب میں آپ کا جو ہے بہبوب نہیں رہتا تو اس وقت وہ میری فائلیں کام پہ آ جائے تو بننی نہیں چاہیے نا فائلیں کامران مرزا صاحب سوال تو یہی تھا کہ بننی نہیں چاہیے نا فائلیں لوگوں کے کمروں میں ان کے بیڈروم پہ تو جن کے خلاف فائلیں نہیں ہے ان کے گھروں کی آپ نے ویڈیو دی رہی ہے ناصر حسین شاہ صاحب ایک تو جو ستاری صاحب نے بات کی اس طرف بھی ذرا تھوڑا سا اشارہ کر دیجئے اور دوسرا یہ کہ کیا ارادہ کیا ہے اسی طرح سہارہ دے کے کھڑے رکھنا ہے یا بقاعدہ حکومت کا حصہ بھی بننا ہے پریزیڈنٹ صاحب کی بات کی آپ نے جو انہوں نے بات کی یہ پہلے بھی وہ کہ چکے ہیں ایون چیئرمنٹ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو اصل ایشیوز ہیں پاکستان کے لوگوں کے سندھ کے بلوچستان کے پنجاب اور کے پی کے وہ اگر جو بیروکریٹس جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اگر وہ جو اسکیمیں بناتے ہیں یا جو کچھ بھی اور جو بھی کچھ ہے وہ اس طرح سے نہیں بہتر کر سکتے جس طرح یہاں کے لوکل جو ہیں بلوچستان کے لوکل لوگ سندھ کے پی پنجاب وہ اگر جو بات کریں گے پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ بہتری ہوگی تو یہ بات وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور اس میں ایک حقیقت بھی ہے دوسری بات یہ کہ جو میری قابل اعترام بہن نے باتیں کی کہ ملک کے جو حالات بتائے وہ واقعی بہت سیریس ہیں سنگین ہیں وجہ کیا ہے وجہ وہ تین سال کی نا اہل وفا کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی جس کی وجہ سے آج ہم لوگ اس حال میں ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ کرزہ نہیں لیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے خودکشی کر لیں گے اور جب وہ اس طرح سے پھنس گئے پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور جتنے پروگرام پاکستان میں ہوئے ہیں تئیس یا چوبیس کے قریب کسی کے ساتھ اس طرح کا سخت ایگریمنٹ نہیں کیا آئی ایم ایف نے جس طرح خان صاحب کی وجہ سے پاکستانیوں کا ہوا اور پھر اس کو اس وقت تک بھگت رہے ہیں اس کو انہوں نے ثبوت آج کرنے کی کوشش کی جب ان کی حکومت لگا کے نہیں رہے گی پھر بعد میں بھی جو ان کے صوبائی فائنانس منسٹر صاحبان تھے انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن چلیں اس کو ایک طرف رکھتے پاکستان کو تنہا کر دیا بہت ساری چیزیں تھیں اب وے فاورڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ سب نے مل کر جب پاکستان کی بات ہو تو ہم نے کچھ مصبت کرنا ہے باقی پولٹیکل پوائنٹ اسکورنگ احتجاج کرنا ہز سب کا حق ہے میری بہن کچھ زیادہ پریشان اس لیے ہیں کہ یہ ہر جگہ سے ہار گئے ہیں ایون سندھ میں بھی جو ان کا بڑا سٹرونگ ہولڈ ہے ایک سیٹ پہ وہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹ ٹیسرے نمبر پہ آئے تو یہ بہت ساری چلیں آپ نے آپ نے بتا دیا مہرمانو جو میرے بھائی ناصر حسین شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے نا یہ exactly وہ انٹیلیکچول فقدان جو انٹیلیکچول بینکرپسی کی میں بات کر رہی ہوں یہ اسی کی اکاسی کرتے ہیں دیکھیں ایک طرف کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے اب یہ آئی ایم ایف پہ جو باتیں کر رہے ہیں نا جس حکومت کا یہ حصہ بنے ہیں وہ جو جس شرائط پہ ابھی آئی ایم ایف کا اگلا معایدہ کرنے جا رہی ہیں نا آپ بھول جائیں گے کہ پچھلے معایدوں میں کیا سختیاں تھیں اور اگر یہ بات کرتے ہیں پندرہ سالوں سے ماشاءاللہ سے یہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں میں کیونکہ کراچی کی رہائش پذیر ہوں اور کیونکہ ہمارا بڑا تعلق ہے سندھ سے میں وہاں کے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں آپ کا بہت 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 بڑا وہاں پہ شاملی کے محید نہیں ہے ہم نے کبھی اس کو ناصر زینشاہ صاحب ہی کچھ کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کنکلوڈ کریں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ سندھ کے حالات دیکھئے آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے سندھ میں ابھی تک آپ کی حکومت سائل کی ہے لوگوں کو زدوں کو کرتے ناصر زمینشاہ صاحب نے یہ وہی سپنے زمینشاہ صاحب کی میں آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں جب آپ پھر جرنلیس کوئی بات کرتا ہے ان کے خلاف تو کسی وہ نہر میں ملتی ہے اس کی لاش اور پھر اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ میں بھی جانتی ہوں تو ان سے کہیے رہنے دیجئے وہ باتیں نہ کریں کہ جنہا سامنا یہ کرنی ساتھ پھر ناصر زینشاہ صاحب سے معذر سے کیونکہ آپ نے مطلب ان کو بتایا کہ تین پونے تین سال جو بھی ان کی حکومت تھی وہ ڈیویلز ڈیویل تھی 9 اپریل 2022 کو حکومت گئی اور مہی کے آخری ہفتے میں جو اکنومک سروے آیا ہے that speak volumes about the performance اکنومک performance of the PTI outgoing government لیکن ناصر زینشاہ صاحب 30 seconds جو بلکل بہت صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو معایدہ سخت ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی PTI والا معایدہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری performance ہے سندھ میں وہ آپ دیکھ لیں کہ 2008 سے زیادہ 2013 میں 2013 سے زیادہ 2018 میں 2018 سے زیادہ 2024 میں نشستیں لئی ہیں سندھ میں اور آپ یہ وہ ہماری کارکت کی خدمت ہے جو پیپلز پارٹی نے ماشاءاللہ جی اللہ آپ کو اور ترقی دے لیکن ملک کی ترقی سب سے ہے ملک کو بھی ترقی دے کیونکہ ان کی ترقی میں سندھ کی ترقی نہیں ہے کامرہ مرزا صاحب آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی 30 seconds to you as well صاحب بیپلز پارٹی کے دوست بیٹے ہوئے ہیں شاہ صاحب تو ان کے لیے کہ یہ جو پرائم میریسٹر گئے تھے سعودیہ اس میں ایک بھی شاہد شامل جس کے اوپر بات ہونے کی اور آپ کی چونکہ گورنمنٹ ہے آپ کا سی ایم ہے آپ لوگوں سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ اس سی ایم کو کم از کم لے جاتے وہ بھی جا کے وہاں انگوٹہ لگا آتے اس بلوشستان کو اس طرح سے جانا اس کے ساتھ دیر نہ کریے کہ آپ ہماری چیز بیچتے جائیں لوگوں کو اور اس میں جانا ان کا انگوٹہ تک بھی نہ لگے اگر آپ کو آواز آگئی ہے تو نوٹ کر دیجئے میں آپ کو دیکھ لوں گا ونڈا میں کوکلی بتا دیتا ہوں کامرہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ بلوشستان کے سی ایم کو ساتھ جانا چاہیے تھا پرائیم ایسٹر کے اور وہ بھی انگوٹہ لگا داتے جو ڈیلز کل رہے ہیں ان کے ساتھ بلوشستان کی حوالے سے مائنز اور جو بھی سب کچھ ہے معاملہ تو بہت سارے تھے ایم کی ایم نے بھی الزامات لگا دی ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت پر اور وفاق سے مداخلت مانگ لی ہے لائن اور سیچویشن اس پر بھی بات کرنا جاتا تھے لیکن معذر سے وقت کم ہے کیونکہ مجھے اگلے سیگمنٹ میں ذرا تھوڑی سی فورن افیرز کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ تینوں ازاد کا بہت بہت شکریہ ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر جمیل احمد خان سابق سفارتکار سابق سفیر stay with us welcome back ناظرین ہمیں join کیا ہے ڈاکٹر جمیل احمد خان سابق سفارتکار ہیں ڈپلومیٹ ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب سعودی فورنڈ منسٹر جو ہیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان اور یقیناً بہت سارے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں آپ اس جو وزٹ ہے سعودی وفد کا اس کو آپ بہت خوش آئند ہے لیکن ہمیں پہلے جو آوازیں آتی رہی وہ یہ تھیں کہ سعودی عرب اب ہماری مدد تب کرے گا جب ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ بہتری آئے گی مطلب have we graduated to get their support جی سعودی عرب اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور سعودی عرب کو یقیناً ہماری برادرانہ تعلقات اور برادرانہ مراسم اپنی جگہ پر ہیں ہمارے مشترکہ جذبات خیالات مذہبی احساسات مشترکہ اور ظاہر ہے پاکستانیوں کے بہت زیادہ قریب ہے سعودی عرب وہاں مقدس مقامات ہیں پولیسٹ پلیس آوز مزلیمز ہے ایک تو وہ دوسرا سعودی عرب نے ہر ہمارے ایسے کٹھن وقت میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے چاہے وہ بلاسٹ جب کیا تھا نکلئر بلاسٹ نائٹی ایٹ میں یا اس کے جنگ سیمٹی ون کے جنگ یا پینسٹھ کی جنگ یا کوئی بھی ایسا مشکل وقت آ ہے سعودی عرب ساتھ کڑا رہا ہے لیکن بدلتے ہوئے جو دنیا کے معاملات ہے اور سعودی عرب کی روشن خیالی کے طرف جانے کا جو بھی رجحان ہے اس میں ظاہر ہے وہ اپنے پارن پالیسی پروسس ہے اپنے ترقی اور کامرانی کے طرف گامزن ہے پاکستان میں ان کے وزیر خارجہ کا اس وقت پانا جو اس وقت ہماری ان سے تسلسل کے ساتھ ایک گفتو شدید چل رہی تھی انویسٹمنٹ بھی خیال رہے گا لیکن سعودی عرب پروفٹ سی ہٹ کر بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ پہلے بھی کرتا رہا ہے اور اگر سعودی عرب کو ایک صحیح فضا دی جائے جیسے ابھی ایس آئی اپسی کے طرف کو بنا کے سعودی عرب کی رائے اپنے خیال میں شامل ہوگی مشورہ شامل ہوگا جب میں کسی زمانے میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں یہی آواز سے اٹھتی تھی کہ پاکستان میں چوبیس ادارے جب انویسٹرز جاتی ہیں تو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے اس کو اور وہ چوبیس اداروں کی جو ریکٹ اپریزم ہے اور باقی بھی جو اس کی خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے بڑے تنگ ہو جاتی ہیں تو ایسا جو معروضاتی حالات ہیں جو معلیاتی حالات اس وقت پاکستان میں اس میں بنا دیا اس وقت ابھی جو پولٹیکل جو منظر نامہ ہے اس میں بھی سعودی عرب جب ہی کوئی ملک کسی اور ملک میں افدہ سرمایہ لگا آتا ہے تو منظر نامے کو سیکیورٹی کے منظر نامے کو اس ملک سے ملٹی لیٹر دنیا کے باقی ممالک جیسے امریکہ جیسے باقی ممالک ان کو بھی مدنظ رکھتا ہے کیونکہ ساری چیزوں کا مجموعہ جب سامنے ہوتا ہے تو سعودی عرب جیسے ملک کرتے مدنی ریپلومیسی کا بھی شاہ سان ہے جس کی وجہ سے یہ رہا سوال کیا آر بی پھولی آر بی پھولی آر 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 بی آر بی آر آر سوڈی آر سعودی عرب جس دوراہے سے گذر رہا ہے وہ خود ایک بڑے ڈیلیکی طریقے سے اپنے فورن پولیسی کو لے چل رہا ہے ہمیں کر نہیں ہے تو ہم سعودی عرب ہمیشہ ہم سعودی عرب آر ہم آر بی ہم دیکھ ہم باقی دوست ممالک جنہیں اس سے کوئی خدشات لاحق نہ ہو جائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنہ میں دو بلا بن بن گئے ہیں ایک تو مرکا اور سکے الائز اور دوسری چائنا اور اشیا اور یہ لوگ آپ دیکھیں ان کے جی بلکل صحیح ڈاکڈ ساب یقینا جو بھی ہمارا دوست ملک ہوتا ہے یا جو بھی ہمیں انویسمنٹ کے پوائنٹ اے ویو سے ہمارے پاس آتا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پولیسیز کی کنسسٹنسی ہے کہ نہیں اور اس دفعہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے تحت یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ کم وٹ میں پولیسیز جو ہیں جو تیہ ہو جائیں گی جس کی بیس پر انویسمنٹ آئے گی ان میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگا تو that is one thing جس کا آپ نے اشارہ بھی کیا انہوں نے پانچ بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کے لیے اندیا تو دیا ہے اور یقینا اس پر بھی آ رہے ہیں جس میں زراد کا شعبہ ہے ریک او ڈک ہے منرلز ہیں ریفائنری ہے ڈیمز ہیں اور سیاتی بھی ہے ٹوریزم کی طرف بھی ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس دورے میں کچھ چیزیں ایم او یوز منیمم لی کچھ ہم کچھ سائن کر لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایم او یو تو خیر ہوں گے ہوں گے میرا اپنا خیال ہے کہ ایک آدھ ایگریمنٹ بھی سائن ہو جائے گا کیونکہ ایم او یوز تو آپ کو پتا ہے کہ درجنوں سیکلوں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں جو ایم او یوز سائن ہوتے ہیں اس میں سے کوئی دس فیصد بھی مٹریلائز نہیں ہوتے ہیں لیازہ جو مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے جیسا میں نے ذکر کیا جو اس وقت ڈیپلومیٹک ایفرٹس ہوئے ہیں اس میں ملٹری ڈیپلومیسی اور دوسری سیبلین ڈیپلومیسی اس سے جو بات یہاں تک ابھی آئی ہے اور پھر میں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ کیا اس وقت دنیا میں بیکراؤنڈ چل رہا ہے خطے میں جیو پلٹیکل یہاں سے تو سعودی عرب اس دبام حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انویسمنٹ اور اس کو آپ سعودی عرب نہ سمجھے کامی سعودی عرب جب لید لیتا ہے تو اس کو کلپ کنٹریز کے باقی لوگ بھی لید لیتے ہیں چاہے وہ یوئی ہو جائیں یا باقی ممالک ہو جائیں وہ اس سے لید لیتے ہیں تو جب اگر ہم نے ایک وہ فیسلیٹیشن جس طرح کا آپ نے ذکر کیا لیکن میں آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ جب ایفرٹی ایف میں ہم پس گئے تھے تو اس وقت بھی ایسا ہی ایف سی جیسی ایک غیر اعلانیاں صورتحال اور ایک معاملہ پیدا کیا گیا تھا جس کے تحت ہم اس سے نکلے ورنہ نکلنا مشکل ہو جاتا یہ ماننا پڑے گا اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو اسی لحاظ سے اب کیونکہ میں چاہوں گا میں چاہوں گا تھوڑا سا جو ایران ازرائیل کشید کی ہے یقیناً ایک اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایک بڑی شخصیت پاکستان ایران سے دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب where does پاکستان would align in coming days because it's a matter it's a big question پاکستان they have the right under the international rules or laws that they can have bilateral relation with any country for that matter ابھی ڈیلی کیسی یہ ہے ہمارے foreign policy اور foreign ministry میں ہونی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ خوب کے قدم رکھنے والی باق ہے اور اس لحاظ سے balance کر کے چلنا پڑے گا اچھا balance ہو رہا ہے خاص طور پر امریکہ بھی کچھ نہ کچھ راضی ہو رہا ہے آئی ایم اپ کے ٹرانچ آخری مل گیا اور آئندہ آنے والا ملنے کی امید ہو گئی تو ان تمام چیزوں کو اور investment جب یونائٹ سٹیٹس جب ہی ہمارا بہت بڑا partner ہے trade کا تو جب یہ alignment ہو جاتی ہے بغیر یہ اندیا دیئے ہوئے کہ ہم کسی اور کے کاسک پر یعنی چینا کیا کسی اور کے کاسک پر کر رہے ہیں یہ کام تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن انڈیا نے بھی تو سعودی عرب سے دوستی رکھی ہوئی ایران سے دوستی رکھی ہوئی ہے انڈیا نے بھی تو سعودی عرب سے ایران سے تیل لے رہا ہے اور سینکشن ایران پہ لگی ہوئی ہے اور وہ امریکہ اس کو برداشت کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اب اس معاملے میں ہمیں بھی ویور ملنے کے چانسز ہیں ایران سے گیس کی اور جو بڑی شخصیت آپ بتا رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ آنے والے ہیں پاکستان میں کوئی مزائقہ نہیں ہے وہ آئیں ہم نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کے حساب سے کرنا ہے لیکن اس کے بعد بیان کیا دیا جاتا ہے دنیا کو سنگلز کیا دیے جاتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایسا نہ ہو کہ کوللنپور کی طرح ہم جو ہے پھر کسی دلدل میں پھس جائیں تو ایسا کہیں نہ ہو جائیں کیونکہ وہ ہوتا ہے ایک نیجر فارن پالیسی کی سٹیٹمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کیونکہ ادارے بھی اس میں شامل ہیں اور وہ اپنے سلام مشبرہ کے ساتھ آگے لے کے چل رہے ہیں رہا سوال ایران کا تو ایران نے جو اس وقت یہ انیشیٹیو لیا ہے ازرائیل کے اوپر تہری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک نے ایران کو ازرائیل کو ڈیریکٹ نشانہ بنائے یعنی ایران نے ڈیریکٹ نشانہ بنائے جب پہلے تو دس بارہ 25 سالوں سے ایک پروکسی وے میں ایک دوسرے پہ حملہ کرتے تھے اور اس پہ ایران نے کہا ہمارا ختم ہو گیا معاملہ ہم نے انٹرنیشنل قانون آرٹیکل 51 انٹرنیشن چارٹر کے تحت ہم نے حملہ کر دیا بات ختم ہو گیا کچھ نہیں یہ سیمبولک تھا ہماری وقار اور ہماری جنیش آپ نے مارا تھا ہم نے کر دیا اب اگر آپ نے کیا تو دس گنا زیادہ آم کریں تو وہ پاکستان کے لیے بہت کٹھن برا لہا جائے گا اس کے لیے امید کم ہے کیسا ہو کیونکہ امریکہ اور دوسرے ممالک شامل ہو گئے ہیں لیکن اگر ایسا ہوگا تو اس کی تیاری پہلے سے کر رکھنے چاہیے وہ کٹھن برا لہا جائے گا بہت بہت شکریہ اینیویز ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کے وقت ناظرین اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ